نظر قرآن اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹھنے کا مہینہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا آخری روزہ ماہ سیام کے بیسویں روزے کے لیے سہری کی تیاریاں جاری گھروں بازاروں ہوتلز میں گہما گہمی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بیچتر مقامات پر وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری لاہور میں بارش کے باعث ایک سو بیس سے زائد فیڈر ٹریپ کر گئے شیخ اپورا فیصلہ باد جہلم گجر خان مری سمیدیگر ازلا میں بادل برسنے کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی پشاور نوشہرہ سوا چطرال محمد میں بادل جم کر برسے یالہ باری بھی ہوئی نوشہرہ میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ایبیٹ آباد میں بارش کے بعد شہر تاریکی میں ڈوب گیا مہمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بادل برسیں گے کے پی کے میں بارشوں سے تباہی پی ڈی ایم اے کے مطابق پشاور نوشہرہ مانسہرہ باجور اور شانگلہ میں چھتے اور دیواریں گرنے کے واقعات میں آٹھ افراد جانبہک متعدد زخمی ہو گئے حکام کا کہنا ہے متاثرہ ازلا میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دیں وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر جسٹس ریٹر تصدق حسین جیرانی پر مشتمل انکواری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی کمیشن خفیہ ادار اور اگزیکیٹیف پر الزامات آیت کی بھر پہلو سے تحقیقات کر کے رپورٹ تیار کرے گا کابینہ نے کمیشن کی ٹی او آرز کی بھی منظوری دے دی اجلاس کے علامیہ کے مطابق انکواری کمیشن تائین کرے گا آیا کوئی اہلکار براہراز ملوث تھا کمیشن حقائقی روشنے میں کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کاربائی کی سفارش بھی تجویز کر سکے گی ان پانچ سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے ابھی اچھکا آغاز دیں گے جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی معیشت کا پیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا چیفز جرسز نے حکومت کی اچھی پالوسیوں کو سپورٹ کرنے کا یقین دلایا عدالتوں میں پڑے ستائیس سو ارب روپے کی بات کی چیفز جرسز نے کہا اپنے محکموں کو ٹھیک کریں اس میں تاخیر نہیں ہوگی وزیراعظم شہباز شریفی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کہا معیشت کا پیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے پنجاب پان سال میں اہداف کو حاصل کرنا ہے چینی کی اسمگلنگ نہیں روک سب پا رہے تو نقصان پاکستان کا ہے بشام واقعے میں ملوث لوگ نہیں چاہتے پاکستان اور چین کی دوستی آگے بڑھے دہشت گردی کے خاتمے تک تین سے نہیں بیٹھیں گے طریقہ انصاف نے سابق چیف جرسز تصدق جلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کی طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ بیریسٹر گوہر خان نے کہا اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں صرف حاضر سرویس ججز کا کمیشن بنایا جائے پھر افضل مروت کہتے ہیں تصدق جلانی اس کمیشن کے لیے تہائی مس فٹ ہیں ان کی تائیناتی چیلنج کریں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے تصدق جلانی کمیشن کا قیام خوش آئند قرار دے دیا صدر بار شہزا شوکت نے کہا تصدق جلانی پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے پنجاب بار کا بھی کمیشن کے قیام کا خیر مقدم کراچی بار اسوسییشن بلوچستان کی وقلہ تنظیم اور لاہور ہائی کورٹ بار نے انکوائری کمیشن کا قیام استرد کر دیا پاکستان بار کاؤنسل کی چیز جیسٹس کے استیفے کے مطالبے کی مضمت کہا اس قسم کا مطالبہ عدلیہ کے خلاف سازش ہے پیٹرول مزید مہنگا کرنے کی تیاریاں یکم اپریل سے قیمت میں دس روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے تیس پیسے فی لیٹر کمی متوقع مٹی کے تیل میں پچاس پیسے کمی کا امکان وزیراعظم سے مشاورت کے بعد آج نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا امکی ام پاکستان نے سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق علی خرشیدی قائد حضب اختلاف ہوں گے رابطہ کمیڈی کے اجلاس میں فیصلہ علی خرشیدی جنرل الیکشن میں اورنگی ٹاؤن سے منتخب ہوئے سب کا دور میں سند اسمبلی پارلیمانی لیڈر تھے نون لے کے خواجہ عاصف اور حمزہ شہباز سمیت اکتالی سرکان کی کامیابی لاہور ٹریبیونل میں چیلنج اینے 117 لاہور سے عبدالعلم خان کی کامیابی پی ٹی آئی کے علی اجاز نے چیلنج کی اینے 118 لاہور سے حمزہ شہباز کی کامیابی آلیہ حمزہ نے چیلنج کر دی اینے 71 سیالکور سے خواجہ عاصف کی کامیابی پی ٹی آئی کی ریحانہ ڈار نے چیلنج کی خیبر پختونخواہ حکومت مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کو حلف نہ دلانے پر بزد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان پشاور ہائی کورٹ نے سپیکر کو مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف لینے کا حکم دیا الیکشن کمیشن نے بھی خیبر پختونخواہ حکومت کو خبردار کیا کہ حلف نہ لیا گیا تو صوبے میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دیا جائیں گے الیکشن کمیشن کی سینٹ الیکشن نہ کرانے کی دھمکی الیکشن قوانین کی خلاف ورزی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر محمد علی صیف کہتے ہیں آئین مخصوص مدت میں الیکشن کرانے کا پابند بناتا ہے الیکشن کمیشن اس حوالے سے حکم جاری کرے الیکشن کمیشن نے کوئی حکم دیا تو عدالت میں چیلنج کریں گے اسمبلی جلاس بلانا اسپیکر کی ثواب دید ہے ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا بہتر مستقبل کا خواب ایک اور خاندان کو نگل گیا یورپ جانے کی کوشش میں کوئٹہ کے رہائشی علی آغا بیوی بچوں سمیہ سمندر میں ڈوب کر دم توڑ گئے علی آغا اہلی اور چار بچوں کے ساتھ انسانی سمگلرز کی مدد سے ترکیہ سے یورپ کے لیے روانہ ہوئے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کشتی ترک صوبے چناکلا میں طوفان کے باعث الٹ گئی علی آغا اور فیملی کو استمبول میں سپرتے خاک کر دیا گیا ترک حکام کے مطابق تیرہ دنوں کی تلاش کے بعد تئیس لاشیں نکال لی گئیں شوبا ٹیکسنگ میں بھائی کی ہاتھوں بہن کے قتل کا کیس ملزم فیصل کی تفتیش کے دوران دل خراش انکشافات قتل سے پہلے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اطراف کیا گرفتار مرکزی ملزم فیصل اور عبدالسطار چاروزہ ریمانٹ پر پولیس کی حوالے پولیس نے ویڈیو وائرل کرنے والے شہباز اور اس کی بیوی سمیرہ کو بھی گرفتار کر لیا اسلام آباد میں قرآن پاک کے نادر نسخوں کی تین روزہ نمائش بڑی تعداد میں شہریوں نے سیکڑوں سال قدیم نسخوں کی زیارت کی سعادت حاصل کی جس نے لکھی ہے اس کی محبت اللہ سے اور رسول سے اس کی اکاسی کر رہی ہے کہ اس کو بے انتہا محبت ہے اس کو دیکھ کے یقنا ہمارے جو جذبے ہیں ہماری جو ایمان ہے وہ ترو تازہ ہوتی ہے اور زیادہ قرآن کی طرف ہم رقبت حاصل کرتے ہیں بلکل لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی نے خود لکھا ہے اس لگتا ہے جیسے پرنگ ہوئے میں فلسطینی مسلمان عظمت کا نشان جو چھے ماہ سے ڈٹ کر کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ ہمارے رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکتا جدو جہود جاری رکھیں گے پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچائیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کبھی یکجہتی غازہ سے خطاب کہا اسرائیل کی انٹیلیجنس شکست تھا چکی اب وہ نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہے ہیں عالم اسلام کو کیا ہو گیا اسرائیل کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کرتے